بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے بالآخر بڑی کاروائی شروع ہو گئی ہے شاہد خاکان عباسی کے خلاف شاہد خاکان عباسی جو کہ مریم اور نواز شریف کی غلامی میں اندھے ہو چکے ہیں اور وہ ایسی اندھی تقلید کر رہے ہیں مریم نواز کے جس کے لیے نہ وہ ریاست کو کچھ سمجھتے ہیں نہ پاکستان کو کچھ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سابق وزیراعظم ہیں اب ان کے خلاف اور ان کی جو زمانت ہے اب وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اور زمانت کے خلاف اور رہائی کے خلاف نیب نے بڑا قدم اٹھا لیا بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں کیسے رانہ سناؤلہ کے ڈرامے اب بند ہو رہے ہیں اور آج کی اہم سمات میں جو منشیات کے کیس میں رانہ سناؤلہ کے خلاف جو سمات ہوئی ہے اور کیسے جج نعیم شیخ اب اپنا رنگ دکھانے لگے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ جج نعیم کتنے دبنگ جا جائیں بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں محکمہ انٹی کرپشن نے بڑی کاروائی کیا اور پنجاب میں سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین ہر طرف سے کرپشن میں گھیرے ہوئے ہیں اور یہ کرپشن ان کو نون لی کے دور میں بقائدہ ان کی کرپشن کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا لیکن جب ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کام سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے چھے سرکاری ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کرپٹ افسران کے خلاف کریک ڈون کا آغاز کیا گیا ہے انٹی کرپشن نے کرپشن اور رشوت ستانی کے مختلف واقعات میں چھے سرکاری ملازمین کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں کاروائی کے دوران بارانی یونیورسٹی چکوال کے فیلڈ آفیسر کو گرفتار کیا گیا جس نے زیتون کی ناکس فصل کاشت کر کے سرکاری خزانے کو اٹھالیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا انٹی کرپشن کی جانب سے بھاولپور کے موزہ پکی وار سے نمبردار بیل افسغر علی کو پانچ ہزار روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جبکہ فیصلہ بات سے جالی دستاویزات پر ٹیچر بھرتی ہونے والا شخص بھی دھر لیا گیا جو گریجیوشن کی جالی ڈگری پر محکمہ تعلیم میں ٹیچر بھرتی ہوا تھا اسی طریقے سے محکمہ انٹی کرپشن نے روپنڈی کے علاقے کوٹلی ستیاں سے پٹواری کو عدالت حکم پر گرفتار کیا پٹواری کوٹلی ستیاں نے جالی بیہ نامہ تیار کر کے زمین کا انتقال کیا تھا مذکورہ معاملے پر عدالت نے ملزم کو تین سال کی قید اور پچاس ہزار روپے کی سزا سنائے جس کو انٹی کرپشن کے مقدمے میں سزا ہوئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا انٹی کرپشن اہلکاروں نے ٹی اے میں ساہیوال سے سینٹری ورکر کو بیس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا اسی طریقے سے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ محکمہ فیصل آباد نے محکمہ پاشی کا ہیڈ کلرک بھی گرفتار کیا بد انوانی کے لزام میں گرفتار سرکاری ملازمین سے ہزار روپے رشوت بھی برامد ہوئی یہ آج محکمہ انٹی کرپشن کی کاروائی ہے اور محکمہ انٹی کرپشن نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے کہ ایک ہی دن میں چھ ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے بیسیکلی ان ریپورٹس کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نفیز گوھر جو کہ ڈی جی ہیں انٹی کرپشن کے وہ کاروائی کر رہے ہیں اور اب یہ کاروائی سرکاری ملازمین کے آس پاس بھی شروع ہو گئی ہے اور اگر کچھ سرکاری ملازمین کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تو یہ جو کرپشن ہے یہ کافیتہ ختم ہو سکتی ہے اور عوام کی جان چھوٹ سکتی ہے اس کرپشن سے پھر معاملہ آجاتا ہے رانہ سناولہ کا رانہ سناولہ آج عدالت میں پیش ہوئے این ایف کا مقدمہ ہے پندرہ کلو ہیروین سمگلنگ کیس ہے رانہ سناولہ اور پانچ اور ملزمان ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے اس کیس میں جہاں رانہ سناولہ کے خلاف جو ان کے خلاف الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ نے پندرہ کلو ہیروین سمگلنگ کی اور یہ آج کی بات نہیں ہے رانہ سناولہ کے خلاف الزام یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ سے اس پورے کے پورے جو فراڈ ہے سمگلنگ ہے منشیات فروشی ہے وہ اس میں پہلے سے انوالو تھے اور اسی وجہ سے ان کے اخلاف یہ کاروائیاں ہو رہی تھی لیکن بالاخر جب ان کو پکڑا گیا اور ان کے اخلاف مقدمہ دار جوا تو اس مقدمے میں نہ صرف ان کو پکڑا گیا تھا بلکہ باقی ملزمان کو بھی پکڑا گیا تھا اور ان ملزمان نے آج عدالت میں ڈراما بھی کیا وہ ڈراما بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج فرد جرم کی کاروائی ہونی تھی فرد جرم آئید ہونا تھا آج پچھلی ڈیٹا فیرنگ پر جو ملزمان تھے ان میں سے دو ملزمان کی طرف سے حاضری مافی کی درخواست آئی تھی کہ فیصلہ باد سے انہوں نے آنا ہوتا ہے تو فیصلہ باد میں ٹرافک بند ہے اور کووڈ کی وجہ سے گاڑیاں بند ہیں اس وجہ سے وہ نہیں آسکے عدالت نے ان کو موقع دے دیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ آج ہر حال میں وہ پیش ہوں جب آج وہ پیش نہیں ہوئے آج وہ پیش ہوئے لیکن ان کی طرف سے ایک بریت کی درخواست آگئی کہ ہم تو اس کیس میں بے گناہ ہیں اور ہمارے خلاف تو فرد جرم آئید ہونی ہی نہیں چاہیے عدالت نے کہا یہ جو آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ان درخواستوں کا یہ درخواستیں آپ کو نہیں بچا سکیں گی اب میں آپ کو ایک اصل حقیقت بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ رانہ سناؤلہ خود منیج کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کے ہی وہ منشیات فروش ہیں فیصلہ باد کے اور آس پاس کے جن کو بطور ملزم شامل کیا گیا تھا رانہ سناؤلہ ان کو منیج کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو منیج کر کے میں کوئی ریلیف لے سکتا ہوں یا ان لوگوں کو منیج کر کے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں میں کیس کو لنگران کر سکتا ہوں یہ ان کا مقصد ہے جو محکمہ جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے کہا جناب یہ تماشا کہا رہے ہیں یہ ڈرامے بازی کہا رہے ہیں ان کی بریت کی درخواست کو پینڈنگ رہنے دیں پہلے فرد جرم تو آئید ہو فرد جرم آئید ہوگا تو اس کے بعد بریت کی درخواست سنی جائے گی یہ انوکھے لوگ ہیں کہ بریت کی درخواست انہوں نے فرد جرم سے پہلے دی ہے ہمیشہ بریت کے لیے یا کیس خارج کروانے کے دو طریق ہیں یا تو چلان سب میٹ ہونے سے پہلے ڈیریکٹ کوئیشمنٹ کی اپلیکیشن دی جاتی ہے ہائی گوٹ میں جب وہ آپ نے نہیں دی تو اس کے بعد جب فرد جرم آئید ہو جائے اور ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر آپ اگر وہ سیشن ٹرائل ہے تو ٹو سکسٹی فائیو کے تحت آپ بریت کی درخواست دیتے ہیں انہوں نے ٹو سکسٹی فائیو ڈی کے تحت دی ہے کہ ہمارے خلاف فرد جرم آئید ہو ہی نہیں سکتی ہمارے خلاف کوئی کیس بسیکلی ہے ہی نہیں عدالت میں سرکاری وکیل نے کہا ٹھیک ہے ہم آج ہی بیعث کر دیتے ہیں ان کی درخواست خارج کریں عدالت نے کہا میں آپ کے ڈرامے کو سمجھتا ہوں میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں آج ہے پچی ستمبر دو اکتوبر کی تاریخ میں مقرر کر رہا ہوں پہلے صبح میں آپ کی درخواست ہے اس کو پر میں بیعث سنوں گا اور اس کے بعد میں اسی دن فرد جرم آئید کروں گا اور میں آرڈر میں لکھوا رہا ہوں کہ جو اس دن غیر حاضر ہوگا میں تاریخ نہیں دوں گا میں اس کے نقابل ز نمانت ورند گرفتاری جاری کر کے متعلقہ ایسے چو کو کہوں گا کہ اس کو بالوں سے پکڑ کے عدالت میں پیش کریں میں کسی کو معافی نہیں دوں گا عدالت نے کہا آپ لوگوں کو کوئی شاید بھول ہوگی کہ آپ اتنا عرصہ سے یہ سارا کچھ چلتا رہا پچھلی دفعہ تو چلیں کرونا کی وجہ سے آپ نے ایک حکومتی نوٹفیکیشن پیش کر دیا عدالت نے آپ کی بات سن لی ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا آپ کو صرف چھے دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور آپ پہلے اس درخواست پر بیعث کریں گے اور عدالت چاہے تو اس کو پہلے خارج کریں منظور کریں وہ الگ معاملہ ہے پہلے آپ بیعث کریں گے اور اسی دن فرد جرمائد ہوگی اور ایک ملزم بھی غیر حاضر ہوا تو میں کیس کو انتظار میں رکھوں گا اور پولیس کو بھیجوں گا اور اس کو پکڑ کے لے کے آئے گی اور ناقابل زمانت ورند گرفتاری جو زمانت ورند گرفتاری ہوتے ہیں جب وہ جاری ہو جائیں تو پھر زمانت بھی خارج ہو جاتی ہے اور عدالت نے کہا کہ میں کسی کو معافی نہیں دوں گا اور اس پ ملتوی کی ہے اور عدالت نے اس میں کہا ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں جو لوگ ملوث ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا رانہ سناؤلا باہر آئے رانہ سناؤلا نے بات کی میڈیا کے ساتھ رانہ سناؤلا نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے خلاف بیسیکلی کوئی کیس ہے ہی نہیں لیکن یہ عدالتیں اور یہ نظام ہمارے ساتھ ہمیں سیاسی اندقام کا نشانہ بنا رہا ہے اور یہ جو حکومت ہے موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت وہ ہمیں زلیل کروا رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف کیسز بنا رہی ہے لیکن ہم باز نہیں آئیں گے ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے چاہے ہمیں یہ جیلوں میں ڈالیں یا جہاں بھی کریں میں ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں کہ عدالتوں میں کیسے یہ ڈرامے کرتے ہیں مریم نواز سے لے کے رانہ سناؤلا شاید کا کان عباسی حسن اقبال عدالتوں میں یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیمرے لگنے چاہیے اگر آپ کی جو کرتوت ہیں عدالتوں میں جو آپ عدالت کے ساتھ کھلتے ہیں اور عدالتی نظام کو وہ نظام جو آپ نے بنایا اور جس کے آپ محافظ رہے اتنا عرصہ وہ قوم دیکھ لے کہ آپ کا عدالت کے اندر کیا رویہ ہوتا ہے اور عدالت سے باہر آ کے آپ کیا تقریر کرتے ہیں میں آپ کو امانداری سے بات کر رہا ہوں کہ قوم پوری قوم جو ہے ان ملزموں کو جوتیں مارے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں اپنے وکلا کے ذریعے ڈرامے کرتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے ہمارے خلاف تو کیسی کوئی نہیں ہیں ہم ہے ان کا جو طریقہ واردات لیکن عدالت نے شکر ہے کہ اس کیس کو سپیشل کیس کے طور پر لیتے ہوئے اب اس میں ہفتے سے زائد کی ڈیٹ نہیں دی جائے گی اور عدالت نے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہم امید کرتے ہیں کہ دو اکتوبر کو اگر فرد جرم آئید ہو گیا تو اس کے بعد پھر دم آدم مست کلندر شروع ہو جائے گا رانہ سناولہ کے خلاف اور رانہ سناولہ نے پوری جتنی انہوں نے جتنا نوازہ تھا جن جن وکلا کو سابقا ججز کو جب وہ وزیر قانون رہے انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے صرف فرد جرم آئید نہ ہونے دینے کے لیے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ فرد جرم آئید ہوگا اور یہ جو بات میں نے آپ کو ناقابل ورنٹ زمانت کی بات کی ہے یا درخواست کی کی ہے یا کسی کی غیر حاضری کی بات کی عدالت نے بقاعدہ اس کو آرڈر شیٹ میں لکھوایا ہے عدالت نے کہا ہے کہ یہ آرڈر شیٹ میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو اس سے آگے پیچھے ہوگا عدالت نے کہا ہم ان کو پوچھیں پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ معاملہ ہے شاہد خاکان عباسی کے خلاف شاہد خاکان عباسی لنجی ریفرنس میں گرفتار ہوئے تھے اتنا بڑا کیس تھا شاہد خاکان عباسی کے خلاف اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجورٹی جو گواہان ہیں وہ اپنی گواہی دے چکے ہیں اس کیس میں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ کیس آگے چاہ رہا ہے اور شاہد خاکان عباسی کی ڈرامے بازی دیکھیں کہ ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتھر من اللہ صاحب نے ز زمانتیں ملی تھی اس وقت نیب نے ان کی درخواہ زمانت کو چیلنج کیا تھا اور اپیل فائل کی تھی اور یہ اپیل فائل کی گئی جو سپریم کورٹ آ پاکستان میں سپریم کورٹ آ پاکستان میں اپیل کیونکہ اب ورکنگ ٹائم سٹارٹ ہوا ہے تو نیب سپریم کورٹ آ پاکستان پہنچ گیا ہے شاہد خاکان عباسی کے خلاف اور کہا ہے کہ جو پچیس اور ستائیس فروری کے زمانت کے فیصلے ہیں شاہد خاکان عباسی کے خلاف ان کو خارج کیا جائے نیب نے کہا ہے کہ جو شخص پاکستان کو عربوں روپے ایک عرب کی بات نہیں ہو رہی انچاس عرب روپے کا ٹیکہ لگا ہے جو ریاست کو اور جس کے اکاؤنٹس میں ڈیریکٹ پیسے ہیں جس کو ڈیریکٹ وہ ان کمپنیوں سے کمیشنز ہیں جن کمپنیوں کو جو ایل این جی کا ٹھیکہ دیا گیا اس کی زمانت کیسے منظور ہو سکتی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں شاہد خاکان عباسی کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور ریسنٹ جو جسٹس امرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں بینچ ہے اس نے نہ صرف خرشید شاہ کی درخواست زمانت واپس بھیجی ہے نہ صرف جو سپیکر سندھ اسمبلی ہیں ان کی زمانتیں واپس بھیجی ہیں نہ صرف انہوں نے جو سیفور ایمان نیازی ہے اس کی زمانت خارج کی ہے اب جو بینچ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے وہ معافی دینے والا نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگلے ہفتے میں یہ اپیل لگ جائے گی اور جیسے یہ اپیل فکس ہوگی اور اس اپیل پر سمات ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر بھی سپریم کورٹ ہے وہیسی سوالات اٹھائے گی جیسے لہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر سوالات اٹھائے گی اور شاید خقان آباسی کے حوالے سے نیب کا یہ کہنا ہے کہ جتنی ایویڈنس آ چکی ہے اور جیسے یہ ایویڈنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسلیشن آف بیل میں یا پیل میں سروے گراؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ ایویڈنس کو نقصان پہنچا رہا ہے نیب یہ کہتی ہے کہ مرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہ گوہوں کو پریشرائز کر رہے ہیں ایویڈنس کو تباہ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کا گرفتار کرنا ضروری ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا کرتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد